اور اب 20 منٹ میں 20 خبریں ہم کل ویبھا کی کئی گاڑیاں آگ پر کابو پانی کے لیے پہنچیں گھنٹوں کی کلی مشکت کے بعد آگ پر کابو پانی سے پہلی کی تصویریں دیکھیں انہیں دیکھ کر سمجھ آ جائے گا کہ آگ کتنی بھینکر لگی ہے آگ کی لپٹیں تو ہیں ہی ساتھ ہی دھوے کا غبار بھی اتنا کہ دم پھول جائے تصویروں میں ساپ نظر آتا ہے کہ آگ نے فیکٹری کے ایک بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کے اس گھٹنا میں لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا یہ تصویریں آج کی ہیں لیکن اس تصویر کے کہانی پات سال پہلے لکھی گئی تھی پات سال پہلے بھلے ہی کسی نے نہ سوچا ہو کہ آج ایک ایسی تصویر دیکھنے کے لیے ملے گی جہاں لوگ خود کو اس لیے زندہ جلا لیں گے کیونکہ نہ انہیں انصاف ملا اور نہ ہی کوئی سرکشہ دراصل یہ معاملہ گوالیر کا ہے جہاں ایس پی آفیس کے باہر ایک ماں بیٹی خود کو آگ کے حوالے کرنے پہنچے معاملہ کچھ یوں ہے کہ یووٹی کے ساتھ پانچ سال پہلے ریپ کا آروپ ہے آروپی نے یووٹی کو اپہرن کر ریپ کیا جب یووٹی اور اس کی ماں اس کے شکایت پولس سے کرنے پہنچے تو آروپی نے دونوں پر راجی رامہ کرنے کا دباؤ بنایا پیڑیتا اتنی پریشان ہو گئی کہ ایس پی آفیس کے باہر ماں بیٹی نے خود پر مٹی کا تیل ڈال لیا اور آگ لگانے کی خودکشی کرنے کی کوشش کی جس کے بعد آلہ دھکاری حرکت میں آئے آلہ دھکاریوں نے ماں بیٹی کو بہہوڑا پور دھانا بھیجا ہے دھانا پر بھاری کو معاملے کی جانچ اور کار روائی کے نردیش دیے گئے ہیں بندروں کا کوئی گھر نہیں ہوتا پیڑ پودھے پل جنگل یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں بندر مندر آتے رہتے ہیں کھانے کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اب ایک ایسی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں تین بندر ایک ریلوے بریج پر پھنس گئے تصویریں دیکھئے کیسے یہ تینوں بندر بھوکے پیاس سے بریج پر پھنسے ہوئے ہیں یہ ریلوے کا بریج ہے دراصل میٹر گیج کو براؤڈ گیج میں پریورتت کرنے کے ساتھ ہی نرمدہ ندی پر نئے پول کا نرمان کیا جانا ہے اس کے لیے بیتے کئی دنوں سے ویبھاگ دوارہ ٹینڈر کر پرانے بریج کو توڑا جا رہا ہے بریج کے ایک حصے کو پندرہ دن پہلے ہی توڑ دیا گیا تھا مہیں دوسرے حصے کو تین دن پہلے توڑا گیا اس بیچ تین بندر تین دن سے پول کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں تصویروں میں دیکھئے یہ بندر تین لال مو کے بندر کیسے فسے ہوئے ہیں دونوں طرف سے نکلنے کے لیے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے اس کے چلتے بیتے تین دنوں سے یہ بھوکے پیاسے بندر پول پر بھٹک رہے ہیں ماں نرمدہ پرانی سیوہ سنسطہ سمیتی کے لوگوں نے ان بندروں کو بچانے کے لیے ونویبھاگ اور پرشاسن سے اپیل کی ہے ٹھیکے دار دوارا جب بریج کا نرمان توڑا جا رہا تھا تب سب ہی بندروں کو باہر نکال دیا گیا تھا تاکہ انہیں کسی پرکار کا نقصان نہ ہو لیکن پتہ نہیں کب یہ تین بندر پول پر ہی رہ گئے اب پول کو دونوں طرف سے توڑا جا چکا ہے ایسے میں بندروں کو بریج سے نکل پانا مشکل ہو رہا ہے اور بیتے تین دن سے یہ بندر بھوکے پیاسے بریج پر ہیں چھتیزگڑی فلموں کی سپرسٹار اور پدمشری انوشر ماں پدمشری رادشیام بارلی اور ریٹائیڈ آئی اے ایس راجپال تیاغی سہیت باون ہستیوں نے گروہوار کو بھاجپا کی صدیصتہ گرہن کر لی ہے ان سبھی کو پارٹی کی صدیصتہ دلائی گئی از دوران چھتیزگڑ بھاجپا پرباری اوم ماثر پردیش ادھیاکش ارون ساہب پورو مکیمندری ڈاکٹر روان سنگھ اور سانسج سنیل سونی ان سے ساتھ ہی پورو مندری بریج موہن اگریوال سہیت تمام لوگ موجود رہے ایکٹر انوش شرما کے ساتھ بھاجپا میں شامل ہونے والوں میں فلم ڈائریکٹر، کوریوگرافور، وکیر سہیت کئی بڑی ہستیاں شامل ہیں ان کے علاوہ موری سماج کے ادھیاکش راجیندر نائک پٹیل ویجے کمار دھورب، پورو پاشد امار بنسل پورو ایڈوکیٹ نشاند کمار شرواستف شامل ہیں انوش شرما کے دوہزار آٹھ کے چناؤ کے دوران بھی بھاجپا میں شامل ہونے کی خبریں آئیں تھی انوش بھاٹاپارا کے مول نباسی ہیں اٹکلے ہیں کہ انوش کو بھاٹاپارا ویدان سوا سے ہی بیجے پی اپنا امیدوار بنا سکتی ہے پردیش میں نوطاپاش شروع ہی ہوا تھا کہ آندھی توفان اور بارش نے اس کے اثر کو کم کر دیا پردیش میں آئے دن بوونڈر دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں اب ایک اس دنوں پہلے کی بات ہے جب خرگون میں آئے بوونڈر میں ایک شادی سماروح میں لگا منڈپ پتنگ کی طرح اڑ گیا تھا اب ایک ایسی گھٹا پھر سے سامنے آئی ہے جہاں جھرانیا تھانا علاقے کے پتلا گاؤں میں آئے بوونڈر نے شادی سماروح کے رنگ کو بے رنگ کر دیا تصویریں دیکھیں کتنا تیز بوونڈر ہے آسمان میں دیکھ رہا یہ کوئی پکشی نہیں نہ ہی پتنگ ہے جو ہواوں کے جھروکے کے ساتھ اڑ رہا ہے یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب شادی سماروح چل رہا تھا دولہ دولہن فیرے لیتے لیکن اس سے پہلے آیا یہ توفان سب کچھ تباہ کر دیتا ہے کیا منڈپ کیا کھانے کا ٹینٹ سب کے سب اس توفان میں ایک ایک کر پتنگ کی طرح اڑتے چلے گئے تصویریں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہواں کتنی تیز ہیں وہیں بوونڈر کے بعد پتنگ کی طرح اڑ رہے منڈپ اور انڈپ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی یہ چوبیس سال کے بعد پہلی دفعہ ہے جب نو تپے کا اثر بے اثر ہو گیا جہاں نو تپے میں نو دنوں تک دھرتی اتنی تپتی ہے مانو آگ برس رہی ہو مہیں اس سال ایسا کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا نو تپا شرور تو ضرور ہوا لیکن اس کا اثر صرف ایک دن ہی دیکھنے کو ملا پچھلے کچھ دنوں سے پردیش کے کئی شہروں میں آندی توفان اور بارش کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے عرب ساگر اور بنگال کی خالی سے آ رہی یہ نمی موسم کو اتنا تھنڈا کر چکی ہے کہ جو ادھکتم تاپمان نو تپے میں اسے ساٹھ ڈگری تاپمان نے بتا دیا کہ اب نو تپے کا اثر بھی اثر ہو گیا ہے پردیش میں نیا ویسٹرن ڈسٹربنس سکری ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ایم پی میں بارش کی پوری آشنکہ ہے موسم ویبھاگ نے اصاف کر دیا ہے کہ آنے والے دو سے چار جھون تک بادل دھرتی کو بھگوتے رہیں گے ویسے تو دیوی اہلیا کا نام آتے ہی سب سے پہلے اندور کا نام زہن میں آتا ہے دیوی اہلیا نے اپنے شاسنکال میں ایسے فیس لے لیے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ان میں جتنی شف بھکتی تھی پراجہ کے لیے وہ جتنی مردو بھاشی تھی راج پاٹ کے نیموں میں اتنی ہی سکت بھی تھی نیاموں کے پالن کے ماملے میں وہ اپنے پتی پتر کے پرتیب ہی سکت رہتی تھی اب ان کی جینتی پر خرگون کے مہیشور میں بھف یہ شبہ یاترہ نکالی گئی یہ شبہ یاترہ دھن نگر باروڑ سماج کے اگوائی میں نکالی گئی اس شبہ یاترہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے یاترہ کے دوران مادیوی اہلیا کے جیگھوش سے پورا مہیشور گونج اٹھا تصویریں شبہ یاترہ کی ہیں جہاں شبہ یاترہ کے دوران آپار بھیڑ دیکھنے کو مری کاندھے پر پال کی رکھ کر لوگ آگے بڑھے تو وہیں ماں اہلیا کو لوگوں نے مالیارپن کیا یہ تصویریں نیشنل ہائیوے تریپن کی ہیں ہائیوے کے ایک طرف سے گزرتی گاڑیاں اور دوسری طرف دھدک دھدک کر جلتی یہ ٹرکیں یہ مہا سمدھ کی تصویریں ہیں جہاں نیشنل ہائیوے تریپن پر ایک کے بعد ایک تین ٹرک آپس میں ٹکرا گئے یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک میں آگ لگ گئے ٹکر کے بعد آگ بھی کسی ایک ٹرک میں نہیں بلکہ تینوں ہی ٹرک میں لگ گئے اور پھر تینوں ٹرک دھو دھو کر جلنے لگے گنیمت یہ رہی کہ آگ لگنے کے بعد ڈرائیور نے چھلانگی دکھاتے ہوئے ٹرک سے چھلانگ لگا دی جس کے بعد اس کی جان بچ گئی اب ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھئے کیسے آگ دھدک دھدک کر فیل رہی ہے آگ کیے لپٹے اتنی تیز اٹھ رہی ہیں حادثے کے بعد دمکل ویبھاگ کو اس کی سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی دمکل ویبھاگ نے آگ پر کابو تو پا لیا لیکن حادثہ ہوئے اتنا وقت بیٹھ گیا تھا کہ تینوں ٹرک جل کر خاک ہو چکے تھے رائیگڑھ میں آج سیو راشتریہ رامائن محوتصف کا شبہرم بھکیا گیا سیم بھوپیش بگھیل رامائن محوتصف کا شبہرم بھک کریں گے آج سے اگلے تین دن تک رامائن محوتصف چلے گا جس میں دنکارنیا میں ارنیا کارن کی گونج سنائی دے گی تو وہیں رام لیلا میدان میں آجت اس محوتصف میں بارہ راجیوں کی منڈلیاں پرستوطی دیں گی شام ساڑھے چار بجے سے بیدیشی منڈلی کمبوڈیا کی پرستوطی دیں گی اور اس کے علاوہ شام کو بھجن سندھیا ہوگی وہیں اس محوتصف میں اور کیا کچھ خاص ہوگا سی ایم رامائن محوتصف میں شامل ہونے کے پور کلیکٹر کاریالے پرسر میں ستھاپے 36 گڑھ مہتاری کی پرتیمہ کا ناورن کریں گے مکہ منتری اس موقع پر رائیگر زلے کو چار سو پینسٹ کروڑ روپے سے ادھک کے وکاس کاریوں کی سوگات دیں گے ان میں دو سو اٹھاون کروڑ چوہتر لاکھ چھبیس ہزار روپے کی لاغت سے بننے والے انسٹھ وکاس کاریوں اور نرمان کاریوں کا بھومی پوجن شلہ نیاس دو سو سات کروڑ چار لاکھنچاس ہزار روپے کی لاغت سے نرمیت تیرپن کاریوں کا لوکارپن شامل ہے وہیں مہوتصف کے لیے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں کورسیاں بچھائی گئی ہیں ویدیشی کالاکار پرسطوطی دیں گے شام ساڑھے چار بجے سے پانچ بجے تک کمبوڈیا ویدیشی دل کی پرسطوطی ہوگی رات ساڑھے سات بجے سے نو بجے تک سنمکھ پریہ بھجن سندھیا کی پرسطوطی ہوگی رات نو سے ساڑھے تس بجے تک شرط شرمہ بھجن سندھیا کی پرسطوطی کریں گے تو وہیں سماپن سماروح میں میتھلی تھاکور اور کمار وشواس بھی شامل ہوں گے پہلے چوری پھر سینہ جوری یہ کہاوت تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی آج ہم آپ کو اس کی ایک جھلک بھی دکھاتے ہیں جھلک دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ کہاوت تو بلکل اس گھٹنا پر سٹیک بیٹھ رہی ہے دراصل یہ تصویریں گناہ کی ہیں جہاں پولیس اور ونوے بھاگ کے سینکت ٹیم لکڑی تسکروں پر شکنجہ کس نے پہنچی لیکن لکڑی تسکروں کو پولیس کا کوئی خوف نہیں جیسے ہی پولیس دھوا بولنے پہنچی تسکروں نے پولیس پر ہی حملہ کر دیا پولیس کی کارروائی کے دوران تسکر حملہ کر رہی ہیں وہاں افرط افری کا ماحول بنا ہوا ہے کیا پتھر اور کیا لکڑی کے ٹکڑے سب ہی سے حملہ کیا گیا اور اس حملے میں تین ونکرمی گھائل ہو گئے پولیس نے ان تسکروں کے خلاف معاملہ درش کر لیا ہے اور آگے کی کارروائی میں جھٹ گئی ہے سٹنٹ بازی کی کئی ویڈیوز تو آپ نے دیکھی ہوں گی اور یہ ویڈیو اور خبر بھی کچھ ایسی ہی ہے جہاں کچھ لوگ نیاموں کی دھرجیاں اڑا رہے ہیں یہ تصویریں نرمدہ پورم کی ہیں جہاں ریلوی سٹیشن پر دو یوکوں کا کارنامہ سامنے آیا دیکھیں کیسے نرمدہ پورم ریلوی سٹیشن پر دو بائک سوار بدماشوں نے نیاموں کی دھرجیاں اڑاتے ہوئے نہ صرف پلیٹ فارم پر تیز رفتار میں بائک دھڑائی بلکہ لوگوں کی جان کی پرواہ کیے بینا ہی یہ حرکت کی تصویریں نرمدہ پورم کے پلیٹ فارم نمبر دو کی ہیں جہاں دو بائک سوار لڑکے اچانک پلیٹ فارم پر بائک کے ساتھ پہنچتے ہیں اور سیدھا سینئر سیکشن انجنئر کے دفتر کی اور چل پڑتے ہیں پھر چند منٹوں کے بعد وہ سٹیشن پر بدھک کے کیبن کی اور سے نکل جاتے ہیں دونوں یوکوں کی یہ حرکتیں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس میں وہ ریلوی سٹیشن پر بے خوف بائک دوڑاتے دیکھے اب ریلوی پولیس سی سی ٹی وی کی آدھار پر ان کی تلاش کر رہی ہے موت کبھی پوچھ کر یا بتا کر نہیں آتی موت کب آ جائے کسے پتا اب اس خبر کو ہی دیکھ لیجئے یہ خبر شاجہ پور کی ہے جہاں تیز رفتار کار نے بائک سوار کو زور دال ٹک کر ماری ٹک کر اتنی زبردست تھی کہ بائک سوار کی موت ہو گئی یہ تصویر ارنیا کلا آشٹا روڑ کی ہے اب حادثے کا سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیز رفتار کار آ رہی ہے اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بائک پر ٹک کر مارتی ہے اور بائک دور جا کر گرتی ہے اور موقع پر بائک سوار کی موت ہو جاتی ہے وہیں حادثے میں کار بھی درگھٹنا گرست ہو جاتی ہے تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ موت کا کیا کبھی بھی آ جائے پہلے وہ لا پتہ ہوئی اور پھر اس کی لاش ملی وہ ماسوم تھی وہ کچھ ہی وقت پہلے زمینی لوگوں سے واقف ہوئی تھی لیکن جب تک وہ لوگوں کو سمجھ پاتی اس کی جان چلی گئی ماملہ ریوہ کا ہے جہاں ایک بچی کا شو ملا وہ بھی نرمان دھین مکان کے سیپٹک ٹینک میں بچی کی لاش ملنے کے بعد پریجنوں کا پورا حال ہے بتا دیں کہ بچی کے پتا چوکی داری کا کام کرتے ہیں وہ چوکی داری کا کام کر کے اپنی بٹیا کا پالن پوشن کر رہے تھے پچھلی شام بچی لا پتہ ہو گئی پریجنوں نے بہت کھوجنے کی کوشش کی ہر جگہ ڈھونڈا کیا گلی کیا سڑک کیا بازار اور کیا پارک لیکن بچی کہیں نہیں ملی تھک ہار کر جب وہ ایک مکان میں دیکھنے پہنچے تو وہاں سیپٹک ٹینک میں بچی کی لاش ملی اب لاش ملنے کے بعد علاقے میں سنسنی ہے کوئی اسے حادثہ بتا رہا ہے تو کوئی ہتیا پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی اور پولیس نے بچی کے شب کو قبضے میں لے کر دونوں ہی اینگل سے جات شروع کر دی ہے یہ کیسی ویوستہ ہے بڑے بڑے دعوے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کھوکھلے نظر آئیں گے یہ تصویر بتائے گی کہ آج بھی پردیش میں اس واسطے ویوستہ کا کیا حال ہے تصویریں دموح کے پتھریہ کی ہیں جہاں ایمبیلنس نہیں ملنے کے چلتے ایک شخص کا شب پریجن کھاٹ پر لات کر ہی لے گئے دراصل راجش نام کے شخص نے ٹرین کے آگے کود کر خود خوشی کر لی تھی پولیس نے شب کو پوست موٹم کے لیے بھیجوایا اور اس کے بعد اسپتال نے شب کو پریجنوں کو سوپ دیا پریجنوں نے شب کو لے جانے کے لیے اسپتال سے ایمبیلنس کی مانگ کی لیکن اسپتال نے ایمبیلنس دینے میں اصمرت ہتا جتائی تصفیروں میں دیکھئے کیسے پریجن شب کو کھاٹ پر لے جا رہے ہیں جس کے بعد شب کو کھاٹ پر لات کر پریجن انتم سندھکار کے لیے لے کر پہنچے جسے ویبھاگ سوپا گیا ہو وہ اپنے ہی ویبھاگ میں چوری کرنے لگے تو سوچئے اس ویبھاگ کی ستھتی کیا ہوگی ویسے تو آپ نے گاڑیوں کی چوری ہوتے بہت دیکھی ہوگی لیکن اتنی مہنگائی میں گاڑیوں کو چلانے کے لیے ڈیزل بھی تو چاہیے اس لیے اب چور ڈیزل کا جگاڑ کرنے کے لیے ڈیزل چوری پر اتر آئے ہیں یہ معاملہ بھنڈ کا ہے جہاں نگرپالکہ کے وہانوں سے ڈیزل چوری کی گھٹنائیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تازہ ویڈیو بھی بھنڈ نگرپالکہ کا ہے جہاں جیسے بھی وہان سے نگم کا کرمچاری ہی ڈیزل کی چوری کو انزام دے رہا ہے ڈیزل چوری کی پوری گھٹنا موقع پر موجود ایک شخص نے اپنے موبائل فون کے کیمرے میں قید کر لی چوری کا یہ وارل ویڈیو اب تیزی سے لوگوں کے بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے دیکھئے کیسے چور بڑے آرام سے ڈیزل کی چوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے کالیکٹر نے جانچ کے آدیش بھی دے دیئے ہیں